فولک ایسڈ نہ لینے سے بچے کی دماغ اور ریڈ کی ہڈی کے بہت زیادہ امراض لاحہ کو ہو سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میرا آج کا ٹاپک ہے فولک ایسڈ سے ریلیٹر اور میں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو فولک ایسڈ کے بارے میں بتاؤں گا فولک ایسڈ ہے کیا فولک ایسڈ کھانے کے فائدے کیا کیا ہیں نقصانات کیا ہیں یہ سب کچھ میں آج کی ویڈیو میں کروں گا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میری آنے والے دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر کسی میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو کریں سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں تو وقت کو ضائع کیے بنا چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو اگر بات کریں کہ فولک ایسڈ کیا ہے عام زبان میں ہم اس کو فولاد کہتے ہیں اور فولاد کی ہماری بوڈی میں ڈیلی کی ریکوائرمنٹ ہے چار سو مایکرو گرام روزانہ ہمیں چار سو مایکرو گرام فولاد کی ضرورت ہوتی ہے یہ ہمارے مسلز کو ایکٹیو اور مینٹین رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے اب فولاد لینے کا فائدہ کیا کہا ہے اگر آپ نورمل پرسن ہیں تو یہ آپ کے خون کی کمی کو پورا رکھتا ہے اور یہ ہماری بوڈی میں سیلز کو بناتا ہے جو کہ خون کی مقدار کو بڑھاتا ہے اور اگر آپ پریگننسی میں دیکھیں تو اس کو پریگننسی میں لینے سے پہلے بھی بہت فائدے ہیں اور پریگننسی کے دوران بھی بہت فائدے ہیں اب پریگننسی کے لینے سے پہلے جو فائدے ہیں وہ ہے کہ یہ انفرٹیلیٹی کے ریڈ کو کم کرتا ہے مطلب جو لوگ کنسیو کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ روزانہ فولک ایسڈ کی گولی کو استعمال کریں اور فولک ایسڈ کو پریگننسی کے پہلے تین ماہ میں لینا بہت ضروری ہے پریگننسی کے پہلے تین ماہ میں بچے کی دماغ اور ریڈ کی ہڈی کی نشونما ہوتی ہے جس کے لیے فولک ایسڈ کو لینا بہت ضروری ہے اگر یہ فولک ایسڈ شروع کے تین ماہ کے اندر نہیں لی جائے گی تو اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں فولک ایسڈ نہ لینے سے بچے کی دماغ اور ریڈ کی ہڈی کے بہت زیادہ امراض لاحق ہو سکتے ہیں اور بچے کی پیدائش کے بعد بچہ ذہنی طور پر معذور ہو سکتا ہے اس لیے فولک ایسڈ کا پریگننسی میں لینا بہت ضروری ہے اب میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ فولک ایسڈ کے سورسز کیا ہیں اس کو ہم کس کس طریقے سے کھا سکتے ہیں فولک ایسڈ ہمارے گروں میں جو عام سبزی بنتی ہیں جن کو گرین لیف ریجیٹیبل بھی کہتے ہیں مطلب سبز پتہ والی جتنی بھی سبزیاں ہیں ان سب کے اندر فولاد بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور ایک تو ہم اپنی گرین لیف ریجیٹیبل سے جو اپنی فولاد کو پورا کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہماری دالوں کے اندر بھی بہت زیادہ ہوتی ہے عام جو گروں کے اندر دالیں بنتی ہیں ان کے اندر بھی پائی جاتا ہے فولاد اس کے علاوہ یہ بہت زیادہ مقدار میں انڈے کے اندر بھی پائی جاتا ہے فولاد اور اس کے علاوہ یہ لوبیا جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی بہت زیادہ مقدار میں فولاد پائی جاتا ہے اگر آپ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات چل رہی ہے کہ دودھ کے اندر بھی تو فولی کیسر پائی جاتا ہوگا تو ایسا بلکل نہیں ہے دودھ کے اندر فولاد نہیں ہوتا ایک بہت اہم بات آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ اگر آپ لوگوں نے فولی کیسر کی گولی کھانی ہے تو اس کو دودھ کے ساتھ بلکل نہیں کھانا اس کے بہت زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں وہ آپ کو نہ تو دودھ ہی حضم کھونے دے گا اور نہ ہی فولاد کی کمی کو پورا کرے گا یہ سب چیزیں ہیں جو ہمیں ہماری نورمل روٹین میں مل جاتی ہیں اس کے علاوہ پرگننسی میں ان سب چیزوں کے علاوہ ہمیں فولاد کی گولیوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے ہمیں وہ گولیاں بھی لینی چاہیے جس کو ہم کہتے ہیں سپلیمنٹس ایک تو پرگننسی میں ماں کی ریکوارمنٹ زیادہ بڑھ جاتی ہے بوڈی کی ریکوارمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے بوڈی میں فولاد کی ریکوارمنٹ زیادہ بڑھ جاتی ہے تو فولاد کی کمی کو کیسے پورا کیا جائے یہ سب سبزیاں اور یہ جو دالے میں نے آپ لوگوں کو بتائی یہ اپنی دیلی روٹین میں لازمی استعمال کریں ان سے آپ کی فولاد کی کمی کافری حد تک کم ہو جائے گی اس کے علاوہ ماں کے لئے فولک ایسرڈ جو ٹیبلٹس ہوتی ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں وہ بھی ان کو استعمال کرنی چاہیے تو یہ تھے میری آج کی ایک چھوٹی سی فولک ایسرڈ سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو میری آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں تو کل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ فی امان اللہ